السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترات ثانی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشار اشار بکفہ کل ہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَّبَهَا جب تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ فرماتے وَإِذَا تَحَدَّسَتْ تَصَلَ بِهَا اور جب بات کرتے تو ہاتھ کو ملا لیتے وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَا بَطْنَ إِبْحَامِهِ الْيُسْرَى اور داہینی ہتیلی کو بَطْنَ إِبْحَامِهِ الْيُسْرَى بائیں انگوٹھے سے لگاتے انگوٹھے کے اندرونی حصے سے لگاتے بطْنَ إِبْحَامِهِ الْيُسْرَى وَإِذَا غَضِبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ جب ناراض ہوتے اعراض فرماتے وَأَشَاحَ اور مکمل اعراض فرماتے اشاحہ اعراض کرنے میں مبالغہ کرنے کو کہتے ہیں وَإِذَا فَرِحَ غَضَ طَرْفَهُ جب خوش ہوتے تو نظر جھکا لیتے یہ حیاء اور توازوں کی بات ہے جلو ذح کیت تبسمو آپ کی اکثر حسین مسکراہت کی شکل میں ہوتی تھی جلو ذح کیت تبسمو عام طور پر آپ مسکراتے تھے يَفْتَرُ عَنْمِسْلِ حَبِّ الْغَمَامِ آپ ہستے تھے عَنْمِسْلِ ان داتوں سے جو اولوں کی مانند چمکدار تھے حَبِّ الْغَمَامِ اولے عَنْ اَسْنَانِ مِسْلِ حَبِّ الْغَمَامِ یہ محذوب ہے اور یہ افْتَرُ کے مانند ہے اَسْنَانِ افْتَرُ عَضَحِيْكَ جس میں دانت بھی ظاہر ہو جائیں وَكَانَ فَخْمًا مُفَخْخَمًا اور آپ عظیم تھے اور مُفَخْخَمًا قابل عظمت تھے لوگوں کی نظر میں بھی آپ کی حیبت اور عظمت تھی باروب تھے فَخْمًا يَفْخُمُ فَخْخَمًا سے بنے گا فَخْمًا اور فَخْخَمًا سے بنے گا مُفَخْخَمًا يَتَلَأْلَأُوا وَجْهُهُ تَلَأْلُوا الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ آپ کا چہرہ چودویں رات میں چان جس طرح سے چمکتا ہے اس طرح سے چمکتا تھا تَلَأْلُوا یہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یَتَلَأْلَأُوا کا مفعول مطلق ہے جب فعل آئے اسی فعل کا مصدر آئے یا اس معنی کا مصدر آئے تو اس کو مفعول مطلق کا اعراب دیا جاتا ہے اور وہ منصوب ہوتا ہے مَسِيحَ الْقَدَمَيْنَ آپ چکنے پونوالے تھے مَسِيحَ الْقَدَمَيْنَ يَنبُوا عَنْهُمَ الْمَا پانی اس پر ٹھیرتا نہیں بلکہ پانی پوراً دور ہو جاتا اور دھلک جاتا آخر دعوانان الحمد للہ رب